یہ گرچے کڑوی سی ہے دوائی مگر یہ صحت کو لازمی ہے صدا یہ عاصف نہیں ملے گا صدا یہ عاصف نہیں ملے گا صدا دوائیں نہیں ملیں گے یہ گرچے کڑوی سی ہے دوائی مگر یہ صحت کو لازمی ہے صدا یہ عاصف نہیں ملے گا صدا دوائیں نہیں ملیں گے ہمارے رستے میں رات دن یہ کھڑی بلائیں ہاتھ کھڑیاں جیلیں پابنیاں الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا یہ وہ سب پابنیاں کارکنوں پر پرچے کیس دھمکیاں میں کہہ رہا ہوں ہمارے رستے میں رات دن یہ کھڑی بلائیں نہیں رہیں گے ہمارے مسلک کے دوستوں کی کٹھن سزائیں نہیں رہیں کبھی تو ظلمت کو بھاگنا ہے کبھی تو قسمت کو جھاگنا ہے سدا یہ ظالم نہیں رہیں گے سدا جفائیں سدا یہ ظالم نہیں رہیں گے سدا جفائیں بھائی کا جنازہ ہو اور کوئی آنے نہ دے آج مجھے تم سب کہانے کی بڑی خوشی ہے مگر مجھے پھر عابد جلالی نظر نہیں آرہا مجھے عاشق جلالی نظر نہیں آرہا ان کی روحیں ضرور اس جگہ ہوں گی میرے دونوں بھائی اس مارکے کی نظر ہوئے مگر پیچھے نہیں ہتے کبھی تو ظلمت کو بھاگنا ہے کبھی تو قسمت کو جاگنا ہے صدا یہ ظالم نہیں رہیں گے صدا بلا ہے یہ کہہ رہا ہوں میں یورشوں سے ہماری راہوں سے بھاگ جاؤ ہمیشہ ہوتوں سے اب ہمارے یہ التجائیں نہیں رہیں گے آئی بیکٹو سے آئی ریکویسٹ یہ زمانہ گزر گیا یہ کہہ رہا ہوں میں یورشوں سے ہماری راہوں سے بھاگ جاؤ ہمیشہ ہونٹوں پہ اب ہمارے یہ التجائیں نہیں رہیں گی ہمیں ہمارے حقوق لینے ہیں لینے ہیں لینے ہیں ہمیں ہمارے حقوق لینے ہیں چھین لیں گے اگر نہ دوگے ہمیں ہمارے حقوق لینے ہیں چھین لیں گے اگر نہ دوگے ہمیشہ رونا نہیں رہے گا ہمیشہ آہیں نہیں رہیں گی دبے رہیں یوہی اہل سنت میں پوچھ رہا ہوں دبے رہیں یوہی اہل سنت پیسے رہیں یوہی اہل جنت یہ میری دھرتی کے حاکموں کی غلط ادائیں نہیں رہیں گی دبے رہیں یوہی اہل سنت پیسے رہیں وہی اہل سنت یہ میری دھرتی کے حاکبوں کی غلط عدائیں غلط عدائیں ہمیں ہماری حقوق لینے ہیں چھین لیں گے اگر نہ دوگے ہمیشہ رونا نہیں رہے گا ہمیشہ آہیں نہیں رہیں گی یہ سہب زادے یہ سہب زادے یہ پیر زادے اگر اچھے ہیں تو ماشاء اللہ یہ سہب زادے یہ پیر زادے نہ چھیڑے مسلک یزمتوں کو وارنگ ہے یہ سہب زادے یہ پیر زادے نہ چھیڑے مسلک یزمتوں کو کسی سی مسلک کو آنچ آئی جھکی نگاہیں نہیں رہیں گی ہم سے بڑا عدب کرنے والا بھی کوئی نہیں کاری صاحب رکڑنے والا بھی کوئی نہیں اور یہ بھی حافظ العدیس کا دیا ہوا سبق ہے یہ مجدد صاحب کا مکتوب ہے آپ نے لکھا تھا فرمایا جب پیر پشڑی سے اتر جائیں تو صوفی کے لیے ضروری ہے کہ بغاوت کر جائے میں باغی ہوں یہ سہب یہ بغاوت کی ہے برنا یہ سہرے سہبزادی بیٹھے میں سروں کے تاج ہیں پیروں کے بیٹے ان کے ہم نالین کی سر پر رکھ لیں مگر دوسری طرف اگر میلی آنکھ سے دیکھا میرے مسلک کو جو چاہو ملاو جو چاہو نکالو اوہ تم کون آتے ہو تارف کروا ہو اپنا فلان بن فلان ہوں وہ فلان بڑے تھے لیکن تجھ ہم گریبان سے پکڑیں گے اگر تُو نے بغاوت کی مسلک مجدد سے اگر تُو نے بغاوت کی فکر رضا سے اگر تُو نے بغاوت کی قرآن و سنت سے یہ سہب زادے یہ پیر زادے نہ چھیڑے مسلک کی عظمتوں کو کسی سے مسلک کو آنچ آئی جھکی نگاہیں نہیں رہے گی ہماری قوت ہے آستانے سواگ شریف کوٹلا شریف شرکو شریف سیال شریف گولڑا شریف ہماری قوت ہے آستانے ہماری حمد ہے خان کا ہے ہماری قوت ہے آستانے ہماری حمد ہے خان کا ہے مگر جو غیروں سے داد پائیں سجی کبائیں نہیں رہے گی یہ جبے پہن کے منارے پاکستان سر پر رکھ کے چلنے والے سنو مالا لعلان کہہ رہا ہوں میں باغی ہوں ان غداروں کا باغی ہوں اور مہ مدین کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کبھی غلام ہوں ہماری قوت ہے آستانے ہماری حمد ہے خان کا ہے مگر جو غیروں سے داد پائیں سجی کبائیں نہیں رہیں گی اب آپ سے کہتا ہوں ملی ہے محلت تو نوجوانوں نشان منزل پہ تیز چلو ملی ہے محلت تو نوجوانوں نشان منزل پہ تیز چلو ہمیشہ راہی نہیں رہیں گے ہمیشہ راہیں نہیں رہیں گے ملی ہے محلت تو نوجوانوں ملی ہے محلت تو نوجوانوں نشان منزل پہ تیز چلو کام تو ہوتی رہیں گے زیر افلاق ہو پھر زیر خواہ چلے جانا ہے مگر غازیوں مجاہدوں شہیدوں کی قبریں بھی نور بانتی ہیں ملی ہے محلت تو نوجوانوں جو آپ سن رہے ہو جو پھر سنوں گے کالچیز یونیورسٹیز میں مدادش کے اے سننی نوجوانوں نشان منزل پہ تیز چلو ہمیشہ راہی نہیں رہیں گے ہمیشہ راہیں نہیں رہیں گی یہ گرچ ایک کڑوی سی ہے دوائی یہ گرچ ایک کڑوی سی ہے دوائی مگر یہ صحت کو لازمی ہے صدا یہ عاصف نہیں ملے گا صدا یہ عاصف نہیں ملے گا صدا دوائیں نہیں ملیں گی یہ گرچ ایک کڑوی سی ہے دوائی مگر یہ صحت کو لازمی ہے صدا یہ عاصف نہیں ملے گا صدا دوائیں نہیں ملیں گی